مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد حرام و تاریخ سترہ رجب چودہ سو تیتالیس ہجری و مطابق اٹھارہ فروری دوہزار بائیس اسوی بعنوان زبان اور اس کا مقام خطیب فضلت الشیخ ڈاکٹر بندر بلیلہ حفظہ اللہ ترجمہ و آواز سناؤلہ صادق تیمی ہر قشم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو بلند ذات پاکیزہ صفات واضح آیات والا اور وعدہ وفا کرنے والا ہے میں اس ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجالاتا ہوں وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ مشابہت و مشاکلت مماثلت اور کیفیات سے پاک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رب نے روشن دلائل اور مسکت موجزوں کے ساتھ بھیجا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر آپ کی آل و اصحاب پر جو بلند مناقب اور بیش قیمتی کارنامو والے ہیں اور تابعین پر اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان پر جب تک زمین و آسمان رہیں اما بعد لوگو میں تمہیں اور خود کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اس لیے کہ تقوی سے بوجھ کم ہو جاتے ہیں اور بندے کے لیے اللہ کی طرف سے اچھی مدد ہوتی ہے اے ایمان والو مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور اسرار ہیں اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں نصیحتیں اور عبرتیں ہیں جو خالق کی عظمت بیان کرتی ہیں اور تقدیر کی حکمت پر گواہ ہیں ان میں غور کرنے سے یقین حاصل ہوتا ہے علم بڑھتا ہے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ان خیرہ کن مخلوقات اور روشن آیتوں میں سے زبان ہے زبان یہ بولنے کا عالی بیان کا ذریعہ ضمیر پر گواہ اور دل کا ترجمان ہے اسی سے جواب دیا جاتا ہے فیصلہ کن بات کی جاتی ہے ضرورتیں اور گزارشیں پوری ہوتی ہیں کتنی بڑی نعمت ہے یہ اور کتنا معزز نصیب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان نے سکھایا اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے احسان جتلاتے ہوئے فرمایا ترجمہ کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی اور زبان اور ہوت نہیں بنائے اس کی حد عظیم ہے اس کا خطرہ سنگین ہے اور اثر پھیلا ہوا ہے آدمی سے عزت و فخر کے مرتبوں تک پہنچتا ہے یا پھر حلاقت و بربادی کی کھائیوں میں گر جاتا ہے زبان کی جسامت چھوٹی ہے اور اس کا جرم بڑا ہے جیسا کہ وہ ہم محاورے میں کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں اس کی وجہ سے دوزک کے گڑھے میں اتنی دور گر پڑتا ہے جتنا مشرق سے مغرب دور ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کیا لوگوں کو ان کے چہروں کے بل یا نتھنوں کے بل سوائے ان کی زبانوں کی کمائی کہ کوئی اور چیز جہنم میں ڈالے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ کونسی چیز لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان اور شرمگاہ ان دونوں حدیثوں کو ترمیزی نے روایت کیا ہے یہیہ ابن ابی کثیر رحم اللہ نے فرمایا کسی انسان کی زبان درست نہیں ہوتی مگر اس کے بقیہ سارے عمل میں یہ چیز جان لی جاتی ہے اور کسی کی زبان بگڑتی نہیں مگر اس کے بقیہ سارے عمل میں یہ چیز جان لی جاتی ہے اللہ کے بندوں انسان کے پاس زبان امانت ہے اور ایسا عطیہ ہے جس کی باز پرس ہوگی اور وہ ہر اس چیز کے قابل ہے جو اس سے ادا کی جائے اور اس طرف مائل ہونے والی ہے جس کی طرف اسے مائل کیا جائے اپنی زبان کو خیر کہنے کا عادی بناو تم اس سے محضوظ ہوگے زبان کو جس چیز کا عادی بنائے جائے اس کا عادی بن جاتی ہے خیر و شرمے اسے تم نے جس طرح پر ڈالا ہے اسے پورا کرنے پر لگائی گئی ہوئی ہے تو دیکھو کہ وہ کیا طلب کر رہی ہے ہر ایک بات جسے انسان بولتا ہے ایک ریجسٹر میں درج ہے میرا رب نہ تو گمراہ ہوتا ہے اور نہ بھولتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انسان موں سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر اس کے پاس لگے بان تیار رہتا ہے ہرگز نہیں یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے ہیں اور اس کے لئے آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں کوئی تم میں سے چپکے سے بات کہے یا پکار کر اس کے نزدیک برابر ہے اور تم لوگ جو پوشیدہ بات کا ہو یا ظاہر وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے پھر پیشگی کے سب سے پھر پیشگی کے سب سے بڑے دن اس پر یہ ساری چیزیں پیش کی جائیں گی اگر یہ چیزیں خیر ہوئیں تو کیا ہی اچھی اور اگر کیا ہی اچھی اور خوشگوار ہوں گی اور اگر بری ہوئیں تو کیا ہی بری اور بدبختی سے بھری ہوں گی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حسین ترین اور پاکیزہ ترین بات کا حکم دیا اللہ اور اس کے رسول نے سب سے خوبصورت اور شیری کلام پر اُبھارا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور اللہ نے فرمایا اور میرے بندے سے کہا دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں اور فرمایا مومنوں اللہ سے درو اور سیدھی سچی باتیں کہا کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ خیر کہے یا چھپ رہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یہ زبان کے زیور اور بیان کے تحفے ہیں کانوں سے پہلے دلوں تک پہنچتے ہیں جاہل کو سکھانا غافل کی تنبیح کرنا درماندہ کی رہنمائی کرنا نصیحت کرنا خیر پھیلانا لوگوں کے بیچ صلاح کرنا اور اللہ عز و جلہ کا ذکر کرنا مسلمانوں بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کو بہت زیادہ درست رکھنے والا ہو اپنی تلوار سے اس کی آفتوں سے حفاظت کرنے والا ہو سب سے خطرناک اور بری آفت اللہ کے سلسلے میں بغیر علم کے باتیں بنانا ہے جیسے اس کی اسماعوں صفات اور افعال کے سلسلے میں بغیر علم کے باتیں کرنا یا اس نے خود یا اس کی رسول نے اسے جن سے متصف کیا ہے ان کی زد سے متصف کرنا یا اس کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنا یا اس کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنا یا اس کے دین کے سلسلے میں بغیر علم اور ہدایت کے باتیں بنانا اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فہش باتوں کو جو اعلانیاں ہیں اور جو پوشیدہ ہیں اور ہر گناہ کی بات کو اور نہاں کسی پر ظلم کرنے کو اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک چھہراؤ جس کے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جس کو جانتے نہیں اور اللہ نے فرمایا کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ مٹ کہنا دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں زبان کی آفتوں اور اس کی کمائی میں سے مذاق اڑانا غیبت کرنا جھوٹ بولنا چوغل خوری کرنا بہتان باندھنا لعنت ملامت کرنا اور گالی بکنا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور اللہ کا فرمان ہے تمہیں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ جھوٹ فسکو فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فسکو فجور جہنم کی طرف لے جاتا ہے چوغل خور جہنم میں نہیں جائے گا ہر مسلمان پر مسلمان کا خون مال اور عبرو حرام ہے جس نے کسی مومن پر لعنت بھیجی تو گویا اس نے اسے قتل کر دیا مسلمان کو مسلمان کو گالی دینا فسخ ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے ہیں یہ ہدایت کی آیتیں اور خیر الورا کا کلام ہے صدا اس کا نفع باقی رہے گا جب تک آسمان میں ستارہ چمکے گا اور جب تک بندہ برداؤ رغبت قبول کرے گا میں جو کہہ رہا ہوں تم سن رہے ہو اور میں اپنے لئے تمہارے لئے اور بقی تمام مسلمانوں کے لئے ہر گناہ اور خطا سے اللہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں تم بھی اس سے مغفرت طلب کرو بلا شبہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے اس نے اپنے احسان سے ہر چیز کو ڈھاپا اور مہربانی کی اور ہر ایک جاندار پر اپنے احسان کے فل کی نوازش کی تو ہر جاندار نے فل کٹا میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں اس کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں اس بندے کی توبہ کی طرح جس نے گناہ کیے اور جس سے برائیاں سرزد ہوئیں اور میں گواہیں دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ اس سے بلند ہے جو کافر کہتے اور بیان کرتے ہیں اور میں گواہیں دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اگلے پچھلے تمام لوگوں میں اللہ کے سب سے اچھے بندے ہیں درد و سلام اور برکت نازل ہوں آپ پر آپ کی آل پر اصحاب پر اور درست طریقے سے پیروی کرنے والوں پر اور جو ان کے راستے اور طریقے پر چلیں اور ان کے اصحاب اپنائیں ان پر اما بعد اللہ کے بندو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور جان لو کہ جس نے اپنی زبان کی حفاظت لی اس نے خود کو راحت پہنچائی اور جس نے خاموشی اختیار کی اس نے انجات پائی اسی طرح ایسا کرنے سے محبت حاصل ہوتی ہے وقار ملتا ہے اور آدمی حیبت سے مالا مال ہوتا ہے اور یہ لفظ کی تحریف سے بچاؤ بہکی ہوئی گفتگو سے حفاظت بیکار باتوں سے سلام تھی اور بغیر کسی مشقت کے عبادت ہے خاموشی میں بیمار کی خاموشی میں بیماری کی پردہ پوشی ہے اور آدمی کی اقل کا صحیفہ یہ ہے کہ وہ بولے امام نوی رحمہ اللہ نے فرمایا جان لو کہ بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام باتوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرے سوائے اس کلام کے جس کی مسلحت ظاہر ہو اور جب بات درست ہو لیکن اس کا چھوڑنا مسلحت ہو تو سنت یہ ہے کہ وہ بات چھوڑ دی جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مباہ بات حرام یا مقروح تک پہنچائے اور ایسا عادتاً بہت ہوتا ہے اور سلامتی کے برابر کوئی چیز نہیں یہ باتیں رہی اور درود و سلام بھیجو سب سے افضل مخلوق اور پاکیزہ ترین انسان محمد بن عبداللہ پر جو اللہ کے رسول ہیں اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما آپ پر آپ کی طیب و طاہر آل پر مومینین کی ماں آپ کی بیویوں پر بابرکت روشن آپ کے آسحاب پر اور درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر تاسوبہ قیامت اور انہی کے ساتھ اپنے احسان و کرم سے اے اکرم و کرمین ہم سے بھی راضی ہو جائے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دین کے حفاظت فرما اور اپنے مومین بندوں کی مدد کر اے اللہ مسلمانوں میں غمین غمگین لوگوں کے غمدور فرما مسئیبت زدہ لوگوں کی مسئیبت ختم کر قرض داروں کے قرض اتار ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے اپنی رحمت سے اے ارحم الراحمین اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن سے نواز ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما ہمارے حکمران اور سربراہ کی حق توفیق اور درستگی سے مدد فرما اے رب العالمین جس میں ملک اور لوگوں کی بھلائی ہو اس کی انہیں اور ان کے ولی اہد کو توفیق دے اے اللہ سرحدوں پر تیونات ہمارے فوجی بھائیوں کی نشانیں درست کر اے اللہ تن کا معین و نصیر اور معاید و مددگار ہو جا اے اللہ ہمیں سلامتی کے راہ دکھا تاریکیوں سے نجات دے کر ہمیں روشنی میں لا دے اور ظاہر و باطن بے حیائی سے ہمیں بچا اور ہمارے کان آنکھ اور دل میں برکت دے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے بچا پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرق بیان کرتے ہیں پیغمبروں پر سلام ہے اور ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے موسیقا موسیقا موسیقی